السلام علیکم دوستو ویلکم تو مایوٹی کنل دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک خوش خبری ہے وہ خوش خبری یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلے چھے ماہ سے ایک مہم چلائی ہوئی تھی کہ ہم نے لون اپلیکیشنز کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور لوگوں کو اویرنس دینا شروع کیا تھا لوگوں کے اندر جو ڈر بیٹھا ہوا تھا اس ڈر کو نکالنے کی کوشش کی تھی کیونکہ بہت سے ایسے کیسز جو ہمارے سامنے آ چکے تھے اور ابھی بھی آ رہے ہیں جنہوں نے لون اپلیکیشن سے لون لیا ہے اور انہوں نے اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر ان کو لون پے کرتے کرتے کسی نے لون کی ڈیٹ اکسٹینڈ کروائی ہے کسی نے گھر میں جو لڑائی جگڑے ہوئے ہیں کسی کی فیملی میں مسئلہ مسائل ہوئے ہیں لون اپلیکیشن کی وجہ سے بہت سے گھر اجڑ چکے ہیں تو ہماری یہ کوشش تھی کہ لون اپلیکیشن جو ہے یہ پاکستان سے بین ہو جائیں کیونکہ یہ لون کا انکر دینے کا صرف ایک بہانہ ہے یہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں سود کا کاروبار کر رہے ہیں لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں اور عربوں روپیہ بٹور کے ملک پاکستان سے سارا پیسہ باہر جا رہا ہے اور ہمارا ملک پاکستان جو وہ کرزے میں ڈوبتا جا رہا ہے جہاں پہ ملک ڈوب رہا ہے وہاں پہ عوام بھی کرزے میں ڈوبتی جا رہی ہے یہاں پہ اب اس قدر یہ لون اپلیکیشن سے لوگ جو شکار ہوئے ہیں اس قدر ان کی ریشو بڑھ چکی ہے کہ ہر تیسرا بندہ لون اپلیکیشن سے جو وہ ان کا کرزہی ہے ان کا شکار ہے ان کے اوپر جو ہم نے آواز ٹھائی تھی اس میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے جن میں ایک نام اکیل نومی بھائی کا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر موجود ہیں آج ان کے ساتھ کچھ سوال جواب بھی کریں گے اور جنوں نے اٹھائیس دسمبر کو ایک احتجاج بھی رکھا ہے اسلام آباد میں ایسی سی پی آفیس کے سامنے وہاں پہ یہ احتجاج کرنے بھی جا رہے ہیں اسی سلسلے میں ان کے بارے میں چند ہم سوال کریں گے کہ کیا ان کا اگلا لائے عمل کیا ہے دوستو جیسا کہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر ہمارے ساتھ آپ کے بہت ہی پیار کرنے والے اور جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور اٹھائیس دسمبر کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں نومی بھائی آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم ان سے کچھ سوال جواب بھی کریں گے اور ان کا جو آگے احتجاج ہے ان کے بارے میں کیا لائے عمل ہے وہ تمام باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے سو اسلام علیکم وعلیکم سلام روبن بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک نومی بھائی شکر اللہ کا آپ سنائیں کیسے ہیں جی جی شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ جی نومی بھائی آپ سے کچھ چند سوالات ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایسی سی پی سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا عام لوگوں کے لیے کہ آپ نے کسی بھی لون اپلیکیشن سے لون اپلائی نہیں کرنا مکمل طور پہ نوٹیفکیشن ایشو کیا گیا تھا اور لوگوں کو اویر کیا گیا تھا کہ آپ نے لون نہیں اپلائی کرنا کیونکہ یہ آپ کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں آپ کی ذاتی جو انفرمیشن ہے وہ چوری کرتے ہیں لیکن ابھی کچھ دن پہلے یہ نیوز پہ خبریں گردش کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ایس ای سی پی نے لون اپلیکیشن کو لائسنس جاری دے دیئے ہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہماری آڈینس کو بتائیں لوگوں کو بتائیں کہ ایس ای سی پی نے اس کو بیسیکلی ارجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ارجسٹر ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے بچنا ہے روبن بھئی میں باتیں تو بے شمار ہیں اگر تو تلخ بات کر دوں تو اس کے لئے میں معذرت خواہوں صحیح معنوں میں کہا جائے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں آج پاکستان میں چور اور کتی ایک ہو چکے اگر صحیح کہا جائے تو چوروں کے ساتھ کتی مل چکی ہے کل تک جو تھا یہ ادارے ان کے خلاب بولتے تھے کہ یہ سود مافیا جو ہے یہ لوگوں کو حراسہ کرتا ہے جتنی بھی آن لین اپلیکیشن ہے ان سے لون نہیں لینا تو آج وہ ہی ان کو ریگولائز کر رہے ہیں ان کو لیسنس دے رہے ہیں اور بقیدہ ان کو سیٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں صادق اور امین کے یہ اس سے بڑا علمیہ کیا سکتا ہے پاکستان میں کہ جن اداروں کو ایکشن لینا چاہیے وہ ادارے ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں جی بلکل ایسی ہے جن اداروں کو اپنی عوام کے لیے سوچنا چاہیے لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہمارے لوگ جو پہلے ہی مشکل دور سے گزرے ہیں مہنگائی کا دور ہے بے روزگاری ہے یہاں پہ کمانے کے لیے روٹی کمانا بہت مشکل ہے جو اتنی غربت ہے کہ لوگوں کو دو وقت کی روٹی کمانا اپنے بچوں کو پالنا بہت مشکل ہے اور یہاں پہ یہ سود مافیا جو لون کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ خراسہ کرنا شروع کیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے بہت اچھا جو اقدام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ ابھی 28 دسمبر کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی کیا وہاں پہ جو اقدام ہے جو حکمت عملی کیا ہے کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں کتنے لوگ اٹیچ ہیں اور یہ کس قسم کا احتجاج ہوگا کیونکہ پہلے بھی پاکستان میں بے شمار احتجاج ہو چکے ہیں میں بھی ان احتجاج میں جا چکا ہوں اور اس دفعہ بھی میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے احتجاج میں پہنچ سکوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان احتجاج کرنے سے لون اپلیکیشن سے ہماری پاکستان کی جو عوام ہے ان کی جان چھوٹ سکتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کہتے ہیں نا چار چوے کھا کے بلی جو ہے حج کو چلی اب چار چوے جس نے کھائیں ہوئے ہیں اس کے بعد وہ چاہے جتنا مرضی اچھا ہو جائے ان کو جو ہے لیگلائز کرنے کے بعد یہ دارے اچھائے ان کی قسم اٹھانا شروع کر دیں کہ لوگوں کو حراسمنٹ نہیں کریں گے جو پہلے انہوں نے چار چوے کھائیں ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کا حساب کون دے گا جنگی اس